دنیا میں جتنے سسٹمز ہیں وہ مشتمل ہیں ڈوز پر فور اگزامپل آج کل آرگنائزیشن میں آئی ایس او کا ایک نظام رائج ہے اس نظام میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈوز کی فہرشت ہے آپ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ڈونٹس ہیں لیکن بہت کم اسلام نے ڈونٹس پر مبنی ایک ایسا نظام دیا ہے کہ ان ڈونٹس کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے موجودہ حالات میں سرکمسٹانسز کو اکوموڈیٹ کرنے والا کوئی دیسان بھی بزا کر سکتے میں مقصر کلاسہ پیش کر رہا ہوں تاکہ بعد ہماری مقصر بجائے چونکہ ہمارا ٹاپک ہے اسلامی اکنومک سسٹم تو تین چیزیں اس میں انوالڈ ہیں اسلام اکنومکس اور سسٹم اسلام دو جہتے رکھتا ہے دو ڈائمنشنز ہیں اسلام کی اسلام بحثیت اسلام اور اسلام بحثیت مذہب اسلام بحثیت عقیق اگر ہم اسلام کی ڈیفنیشن کرتے ہیں تو اسلام ایک ایسا ذابطہ حیات ہے جو تولید انسان سے لے کر اس کی فلاہ ارتقاء اور وقع تک کے تمام مراحل میں اسے ہدایت دینے کے تمام تر صلاحیت اسے مامور اور اسلام بحثیت عقیقہ اس کی ڈیفنیشن میں نے کلرز کی تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ ان الاسلام هو التصدیق ان الاسلام هو التسلیم والتصدیق والتصدیق والاقرار والاقرار والعمل والاقرار 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 وال طالب کے نزدیک اصلاح آگے ہم بات کرتے ہیں ایکنومکس کی تو کل میں نے ارز کیا تھا یہ میں اس لیے دور آ رہا ہوں تاکہ بات ہماری میں پسل ہو جائے جو آج تشیف لائے ہیں سامنے ایکنومکس ہے کیسی سماجی سائنس ہے کیسی سوشل سائنس ہے جو ہیومن نیڈز کا تجزیہ کرتی ہے ضرورت انسانی جب سے انسان خلق ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں خلق ہوتی ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اسے غزا کی ضرورت ہوتی اور بچے کے لیے غزا کا احتمام اس بات کی دلیل ہے کہ اس بچے کا خالق ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور یہی جتنی ہم گفتگو کریں گے اس کا مرکز و محور ہے اس کا تھیم یہ ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان تو وہی ایک ایسا نظام دے سکتا ہے جو انسانیت کے مفاد میں ہے اور مشاہدہ گواہ ہے کہ ہم نظام بناتے ہیں اور پھر خود نظام کو توڑتے ہیں پھر نئے نظام کے طرف ہم رجوع کرتے ہیں لیکن جو نظام خالق نے دیا ہے میں نے کلرز کیا تھا وہ دونس پر مفنی ہے آپ اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا سسٹم وضع کر سکتے ہیں جو ان دونس کے ساتھ کولائیڈ نہ کرتا تو ایکنومکس ایک ایسا ایک ایسی سائنس ہے جو جس کا تعلق ہے ہمارے نیڈز کے ساتھ اور اگر میں استلاحی حوالے سے بات کروں تو ایکنومکس کا تعلق ہے ویلتھ کی مینجمنٹس ہے یعنی ویلتھ کیسے پروڈیوس ہوگی کیسے اس کی ایکسچینج ہوگی کیسے ڈیوائیڈ ہوگی اور کیسے کنزیوم ہوگی جو علم ان چار فیکٹرز کو بنیاد بنا کے ان کا تجزیہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایکنومکس اور سسٹم کچھ ایسے اناثر جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوں انٹر لنک ہوں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں جن سے کوئی مفاد حاصل کیا جا سکے ایسے کامپوننٹس کا سیٹ سسٹم کہلا جس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق مشینری سے نہیں ہے اس کا تعلق افقاف سے تو اسلامی ایکنومک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو خدا کا دیا ہوا ہو جو اس خالق کا دیا ہوا ہو جس نے ہمیں خلق کیا اور وہ نظام ایسا ہو جو ہماری تمام تر ضروریات کا تجزیہ بھی کر سکتا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں کافی و وافی ہدایات دینے کی صلاحیت سے بھی مامور ایکنومک سسٹم کیا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ چار فیکٹرز ہیں جن کا تجزیہ کرتا ہے ایکنومک سسٹم یعنی ان چار فیکٹرز پہ ہاوی ہے ایکنومک سسٹم پروڈکشن ڈیسٹریبیوشن ایکسجینج اور کنزمشن کہ ویلت کیسے پروڈیوس ہوگی ویلت کا تبادلہ کیسے ہوگا ویلت تقسیم کیسے ہوگی اور ویلت استعمال کیسے ہوگی اسے ایک سلائٹ کے بعد ہم آج کی سلائٹ پہ بات کریں گے جب ہم اسلامی ایکنومک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جتنے ایکنومک سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے مٹیریلسٹک کونسپٹ آف لائف کے گلد گھونکے وہ صرف مفاد دیکھتے ہیں کہ انسان کے فائدے میں کیا ہے دوسرے انسان کا اس میں کتنا نقصان ہے یہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتا لیکن اسلام جو نظام چاہتا ہے اسلام ایک انسان کو جس زاویہ سے دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کا یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کے بلیف کو یعنی توحید عدم نبوت امامت قیامت اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے پاس یہ بلیفز ہوں اور ان بلیفز کی بنیاد پہ اس کے عذاو جوارے سے یہ عمال صادر ہیں اور جب ایک ایسا انسان سوسائٹی سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر پولیٹکس پہ بھی پڑتا ہے ایکنومی پہ بھی پڑتا ہے موریلیٹی بھی پڑتا ہے اور سوسائٹی پہ بھی اور یہ آپ جانتے ہیں سائنس کے طلبہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں آج کے دور میں بہت سے تھیرپیز آپ سنتے ہیں کلر تھیرپی ہے ساؤنڈ تھیرپی ہے ویو تھیرپی ہے بہت ساری تھیرپیز ہیں یہ تھیرپیز اس بات کی شاہد ہیں کہ کائنات کی ہر ہر شئے کا براہ راست انسان پہ اثر ہے آواز کا الگ اثر ہے روشنی کا الگ اثر ہے پانی کا الگ اثر ہے ہوا کا الگ اثر ہے یہ تھیرپیز بتاتی ہیں کہ پوری کائنات کا مرکز و محور انسان اور ساری دنیا کی تمام چیزیں جو فیزکس میں ہیں یا جو میٹا فیزکس میں ہیں ان کا براہ راست اثر انسان پہ ہے اسی طرح انسان کا براہ راست اثر پوری کی پوری کائنات پہ ہے تو جب ہم ایکنومک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ایسی صلاحیتوں سے معمول ہو کہ جب وہ سوسائٹی سے انٹریکٹ کرے تو وہ ایک بہترین انسان کی صورت میں اثر چھوڑے ان تمام چیزوں پر جو سوسائٹی میں موجود ہیں یہ کل کا فلاسہ تھا جو میں نے ارس کیا اور آج ہم توڑا آگے بڑھیں گے کل ہم نے بات کی تھی چار فیکٹرز کی پروڈکشن ایکسچینج دسٹیبیوشن اور کنزمشن ایکنومک سسٹم کا تعلق ہے ان چار چیزوں سے لیکن کیسے اسلامی ایکنومک سسٹم کیسے الگ ہوتا ہے اسلامی ایکنومک سسٹم کہتا ہے کہ آپ پروڈکشن کیجئے لیکن آپ کی پروڈکشن حلال ہونی چاہیے اسلام کہتا ہے کہ جب آپ ویلت کی ایکسچینج میں انوالڈ ہیں تو یہ میوچول کانسنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی تبادلہ اگر آپ ویلت کا کریں تو باہمی رضا مندی سے ہونا چاہیے اگر آپ ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں تو ڈسٹیبیوشن آف ڈی ویلت جب ویلت کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ویلت کسی ایک شخص کے پاس ہی کٹھی ہو جائے بلکہ وہ ویلت سرکل میں رہنی چاہیے اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دوسرے سے تیسرے میں دوسرے سے چوتھے میں جب وہ سرکولیٹ کرے گی تو ویلت بڑھے گی اسلامی کونسپٹ آف ایکنومک سسٹم یہ ہے اور جب آپ کنزمشن کی بات کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ اس میں موڈریشن ہونی چاہیے اس میں اعتدال ہونا چاہیے نہ تو اس میں بخل ہو اور نہ اس میں اسرا یعنی اسلام جو پچر پیش کرتا ہے ایکنومک سسٹم کی اس میں جب پروڈکشن آپ کریں گے تو آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ اسلام کے دیئے ہوئے ڈونٹس سے کولائیڈ نہ کرتا ہوا وہ سسٹم ہمارے سامنے آئے جو حلال پر مبنی ہے اور جب ہم ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو اسلام چاہتا ہے کہ باہمی رضا مندی کے ساتھ ایکسچینج ہو تو ایکسچینج کرنے والا آقل ہو بالغ ہو احکام کو سمجھتا ہو اس لیے کہ اگر وہ آقل و بالغ اور احکام کو سمجھنے والا نہیں ہوگا تو سرکار سادق الاطرت علیہ السلام نے میں ساتھ ہم آیا کہ جو تاجل احکام شریعت کو سمجھے بغیر تجارت کرے گا وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے گے اس کے مال میں آرام دلوشان اور جب ہم بات کرتے ہیں دسٹیبیوشن کی تو اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں آپ کی ویلک اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت آپ کے پاس اپنے دیتے ہیں اس کی بہت سارے شرائط ہیں جو آگے میں ارز کروں گا کہ اسلام ویلک کے حوالے سے اس کی سرکولیشن کیسے چاہتے ہیں اور جب کنزمچن کی بات ہے تو اسلام نے یہ کہا کہ ایک موڈریشن وہ نہیں چاہیے دلتا ہے بتا لینا چاہیے آپ استعمال کی یہ چیز جو چاہیں آپ استعمال کریں لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ استعمال میں نہ تو خوکر لو اور نہ ہی افراہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جتنے دنیا میں نظام موجود ہیں اور جو اسلامی کونسپٹ ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے سارے مبنی ہیں مٹیریلسٹک کونسپٹ آف لائف یعنی انسان کا ماتی مفاہ لیکن اسلام بات کرتا ہے مورل کونسپٹ آف لائف کے بات اسلام سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس دولت کو بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے ایک عام تصور ہے کہ اسلام نے سرمایہ داری سے منع کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے سرمایہ داری سے منع نہیں کیا سرمایہ پرستی سے منع کیا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ پر دولت نہ آئے بلکہ دولت کمانا اسلام کے نزدیک مستحسن سنچا گئے معصومین نے فرمایا کہ اجارت تاکہ تمہارے پاس مالِ حضارت ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ دولت حضور ہیں اور ویسے بھی ایک ذابطہ ہے قانون ہے فرمانِ معصوم ہے کہ نعم المالِ لِلْرَجْلُ السَّالِحِ معصوم فرماتا ہے کہ بہترین ویلت وہ ہے جو کچھ شخص کے پاس ہو جو کچھ سالے اگر وہ ویلت کسی سالے شخص کے پاس ہوگی تو وہ ویلت ہی سالے صرف اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دولت ضروری کچھ کیجئے آپ کمائیے یہ مستحسن ہے اسلام میں صرف کرنی لیکن اسلام کا بنیادی جو فکر ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لئے دولت کچھ کرنے دولت کی کچھ کرنے کے لئے آپ کو زندگی نہیں گزارنے یعنی اسلام آپ کو سرمایہ داری سے نہیں روکتا اسلام آپ کو روکتا ہے سرمایہ پرسنے سے اور آپ جانتے ہیں معاشر کی حوالے سے جب ہم سرمایے کو ایک تک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا نفسیاتی پہلو سب آگاہ انسان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اندر کھا اس بات پر کرو جائے انسان پھر پھر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس آلہ گاڑی انسان پھر پھر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بسید جارہا ہے مسئلہ انسان یہ ہے نفسیاتی حوالے سے انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس وہ گاڑی ہوں جو اور کسی کے پاس یعنی انسان نفسیاتی حوالے سے صرف گاڑی نہیں چاہتا وہ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہمسائے کے پاس نہ ہو میرے دوستوں کے پاس نہ ہو آپ دیکھیں یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس نے تمام اکنومیس سسٹم پوری دنیا کے اندر آپ نے درست فرمایا ہلا کر رہا آج اگر میں موبائل کی بات کروں سیل فون کی بات کروں تو جب افتداء میں سیل فون آیا تھا جس مقصد کیلئے آیا تھا اس مقصد میں کوئی ڈیویلپمنٹ نظر نہیں تھا یعنی جب سیل فون ہمارے پاکستان میں آیا تھا تب ہی اسے آپ کال کرتے ہیں آپ کال کرتے ہیں آپ کال کرتے ہیں کال کرنے اور سننے میں کوئی ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ اور چیزوں میں آئی ہے جن کا تعلق سیل فون سے لے یعنی سیل فون کو کنورٹ کیا گیا ہے ایک پوری سکرین جو آپ کو ہر وقت مطلوب کرتے ہیں اسی طرح اسی طرح غیر ضروری جو نیڈز ہیں جو آرٹیفیشل نیڈز ہیں ان کو کارپوریٹ سیکٹر انونٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو نفسیاتی مرض ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ترگیہ نہیں چاہتا کہ میں نے پاس سیل فون وہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور کے پاس اب بتائیے اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام ہو وہ سب میں سیل فون تو بانٹ سکتا ہے لیکن اس نفسیاتی مرض کا کیا علاج ہے آپ یقین کیجئے کہ اگر کسی معاشرے میں تمام کے تمام لوگوں کو ایک جیسے کھر دے دیے جائیں ایک جیسی گاڑی آنے کے لئے تو ان کے لئے گاڑی کی کوئی حق نہیں بہت سے لوگ ہیں جو بینوں میں ملک رہتے ہیں اور وہاں کماتے ہیں اور واپس آنے وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کہ وہاں ان کے پاس جو گاڑی ہے اسے کوئی نہیں دے وہاں جو وہ امدہ لباس پہنتے ہیں اسے سرہنے والا کوئی ہے لیکن جب وہ اپنے وطن میں آتے ہیں تو ارگر کا محول لوگ اشتدار عزیز و عقربہ مسائل وہ سب سرامنے ہیں یہ جو سرامنہ ہے یہ اس نفسیاتی بیماری کا ادانس ہے تو دنیا کا کوئی نظام ہے وہ آپ میں دولت کو مساویت باندھ سکتا ہے لیکن اس نفسیاتی مرض کا علاج اس کے باست ہے اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم لوگ اپنی معیشت کو آپس میں ڈیوائیڈ نہ کرو ہم تمہارے خالق ہیں ہم تمہارے درمیان تمہارے معیشت کو تقسیم کریں گے اور اگلا جو جملہ ہے وہ اس کا علاج ہے نفسیاتی مرض کا وہ کیا ہے خالق کہتا ہے کہ میں نے سب کو یہ جیسا نہیں بنی میں نے بعض کو بعض پر ترجات میں فضیلت پر دی لینتا خضا بعضوں بازن سکریہ تاکہ بعض بعض کو اپنا حدمت بزار بڑھیں اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کا قیام اسی طور پر بھی ہے جب دو کلاسی جاب کے ساتھ ہیں ایک خدمت کرنے والا اور ایک خدمت دے اسلام مساوات نہیں چاہتا اسلام حد نظام اسلام ایتا نظام چاہتا ہے جس میں حد ہوتا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں یہ تو نفسیاتی مرض ہے اس کا علاج دنیا کی کسی نظام کے بعد اس نفسیاتی مرض کا علاج ہے اسلامی کلاسی اور کیا ہے کہ انسان خود اپنی ساتھ میں ایسے دیولپمنٹ دے گیا ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ دنیا میں بہت ترقی ہوئی ہے اور دیولپمنٹ دے گیا ہے بائیوزی کے شعبے ہیں ایمسکرین ایسکرین ایسکرین ایک کانکس ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بہنسیت انسان انسان نے کسی نظام کیا ہے بہنسیت انسان آگے گیا ہے جو تیشہ ہے جو اخلاقی اقدار ہیں ان میں کتنی جبلت ہے کیا اخلاقیات کے علم وہ اتنی اہمیت نہیں گئی ہے اتنی کیمسٹری کو نہیں گئی ہے کیا کوئی یونیورسٹی ہے جہاں اخلاقیات کے آپ کو دیشہ سوچیں گئی ہے گویا پوری دنیا جو دوڑ میں مدروک ہے وہ مادی ترقی تو ہے لیکن اخلاقی اور روحانی ترقی ہے اسلام ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس میں انسان جسمانی حوالے سے روحانی حوالے سے اتنی ترقی کرے جو اس کے افراد معاشرے پر بڑھ رہے ہیں یہی فرق ہے عام ایکنومک سسٹم میں اور اسلامی ایکنومک سسٹم میں اسلامی ایکنومک سسٹم بات کرتا ہے مورل کون سیٹ اپ لائٹی اور جتنے سسٹم جس میں دنیا میں کرس کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کوئی نظام آپ بنا لیں جتنے نظام جس دنیا کوئی نظام میں وہ آپ کوئی انترزل لے دیتے ہیں جو ستادل کا رکھنے کے لئے تو کیوں نہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی کہ یہ سارے نظام دلتے ہیں سب سے پہلے اس کی ترقیت تاکہ اسے چیزوں کے صحیح استعمال کو بتاؤں چیزوں کو تقسیم کرنے کا بتاؤں چیزوں کو خل کرنے کا بتاؤں یہی بنیادی کی ہے اسلامی اب جب ہم نظام معیشت کے حوالے سے باب کرتے ہیں اسلامی نظام معیشت کے دو طرح سے تعلق ہیں ہمارے دلتے ہیں اور اسلام کا براہراد اکنومن سسٹم سے بھی دو طرح ایک ہے بالواسطہ اور ایک ہے بالواسطہ بالواسطہ تعلق کیا ہے اور بالواسطہ تعلق کیا ہے یعنی دائریکٹ ریلیشن بھی ہے اسلامی اور ان دائریکٹ ریلیشن دائریکٹ ریلیشن اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایکنومکس کے حوالے سے کہ جتنے سبجیکٹ ہے آپ کو ہمارے فرقہ کی کتابل نٹ جائے گا کتابل پہ کتابل پہ کتابل پہ کتابل پہ کتابل پہ کتابل پہ یعنی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں یعنی سبجیکٹ ہیں جن کے لیے براہ راہ اسلام نے احکام کر دی اور ان سارے توپس کا دادو اتنا ہمیں سے بے اور شرائع کیسے ہوگی مقالت کی شرائع کیا رہن کے آقامات جانے ہیں عرص کی آقامات جانے ہیں وراثر تقسیم ہوگی تو اس کی قبول نہیں جانے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کا تعلق براہ راہی براہ راہی براہ سے ہے اور اس لیے اسلامی دعوت اس کے حوالے سے آقامات جانے ہیں اگلا تعلق اسلام کا انڈائریک ریلیشن انڈائریک ریلیشن انڈائریک ریلیشن انڈائریک ریلیشن اس طرح جانے ہیں اسلام اسلام نے کچھ پرائیمری ڈائیریکٹیوز آپ کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق آپ کے پوری سن پر نہیں دیکھتے ہیں اسلام نے آپ کو اخلاقی عالی حضار بتا رہا ہے اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک صالح انسان ایک اچھا انسان ہے جب ایک انسان سادے ہو رہا ہے جب ایک انسان روحانی اعتبار سے دیولنٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی براہراز آپ کے اکنومک سسٹم ہے اسلام دونوں حوالوں سے اکنومک سسٹم سے تعالی کرتا ہے براہراز بھی بس واسطہ بھی اور دلاوہ اور کل میں نے ارس کیا تھا اگلے مراہم نے ہم کچھ آلا انفیکٹرز کے حوالے سے بات کرے گے کہ انسان کے حالے ہمیں کیا گائے دیں وہ جسجک کیا ہے مارچ سنون سے صورت کرنا جائیں اور میں بہلسیتِ علم ہم اس دکس کر رہے ہیں اس کی فلوسکی وکر ہمیں اسلامی وطنیس پھر بڑا آسان ہو جائے گا کہ آج کے دور ایک طالت اگل تھانی واز چار فیکٹرز تھے جن کی ہم نے بات کی چاروں کے حوالے سے اسلام نے آنکھا مارک بڑی ہے کل جی میں نے بیان کی ہے کہ جب ہم پروڈکشن آف ویل کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے جو سکتے ہیں جو آپ پروڈکش کریں اس کا تعلق ریبا سے نہیں منا چاہیے جتیموں کا مال منا چاہیے جب آپ ویل کو جنرے ہو گئے ہیں تو ان لوٹ کو مطلب ہے ان لوٹ سے اگر آپ کی پروڈکشن کو لائیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو جنرے ہو گئے آپ کی ٹرین ان ٹوکسکنٹس میں نہیں ہو جائے گا آپ کو ایسی جن پروڈوچ نہ کریں گے جو نشاہت آپ کی دولت جوے سے حاصل نہیں ہو گئے گیمبلنگ نہیں ہو جائے گوڑنگ آف ایک سنسل کو وہ جنرے جن کی انسان کو ضرورت ہے آپ ان کو ضرورت نہیں سکتے ہیں سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام کو دور رہا ہے بازار میں چیزوں کے ذر بہت پڑھ دیتا ہے قیمتیں بہت پڑھ دیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو چیز بازار میں پیچیں تو آپ اس باز کا میران نہ رکھیں عام لوگوں کی قیمت کیا رہے ہیں اور پیسے بازار کے لیے ہوتی ہیں جب ہم اس سے ایکنومک سسٹم بھی بات کرتے ہیں جو رائع سے تو یہاں آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں دور چیز پڑھتی ہے اس کی قیمت سب کے لیے جب سان چکے ہیں عمیت خریفہ یہ کریں لیکن سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام نے پرمایا ہے کہ جب تم اپنی پروڈکٹ کی قیمت مکرر کرتے ہیں تو یہ خیال نہیں ہو تو قیمت کم رکھیں لینے والے امیر ہیں تو قیمت بڑھا سکتے ہیں گویا دنیا کے کسی نظام میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ قیمت مکرر کی جائے ایکنومکس میں سب سے مشکل جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پرائس کہ قیمت کیسے مکرر ہوتی ہے اور جتنی باریکی سے اسلام نے اس پر بات کی ہے دنیا کے کسی ریلیجن نہیں کی اور دنیا کے کسی ایکنومکس سسٹم میں ایسے ڈیٹیل نہیں ملتی جیسے اسلام میں موجود امام نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز پیچتے ہو تو یہ دیکھو کہ خریدنے والے کون ہیں اگر فقراء ہیں تو اس کی قیمت کم رکھو اگر عمراء ہیں تو پھر تم قدر قیمت بڑھا سکتے ہو ویلت کی پروڈکشن میں اسلام کہتا ہے کہ فراڈ نہیں ہوں فراڈ نہ ہوں رونگ میئرنگ اینڈ ویئنگ پیمائش میں اور نابطول میں کمی نہ ہوں اسلام کہتا ہے دیکھئے کیسا قانون ہے اور یہ قانون دیا ہوا ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز بیچو تو لینے والے کو زیادہ دو اور جب کوئی چیز اس کے بدلے میں لو تو کم لو دیکھئے کیسا ایک پیرامیٹر ہے اور کیسا ایک مایار ہے کہ جب کوئی شے بیچو تو جتنی شے پر تم نے معاملہ تیہ کیا ہے اس سے کچھ زیادہ دو اور اگر خریدو تو کوشش کرو کہ اس سے کچھ کم لو اور نابطول میں کمی نہ کرو نابطول میں میئرمنٹ میں پیمائش میں کمی نہ کرو جتنی کمیٹمنٹ ہے جس طرح کی کمیٹمنٹ ہے وہ پروڈکٹ اسی کمیٹمنٹ کے مطابق بائر کے حوالے کرو گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ ویلت پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں جو نابطول ہے جو پیمائش ہے وہ بلکل صحیح ہونی چاہیے پیگنگ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھیکاری نہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ دولت کمائیں اپنا ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے سامنے اور اپنا کسٹول لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائیں تو آپ سے یہ کہہ کے ہوتے ہیں کہ اسلام نے ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اور قابل اپنے کریں اسلام ایک طرف بھیکاری کو مانگنے سے ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو دینے والا ہے اسے ایجادت ہم نہیں دیتا ہے کہ وہ بھیکاری کو یہ کہہ کے اپنا دروازہ بند کر لے کہ تمہیں اسلام میں مانگنے سے ہوتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کیا ہے لیکن اگر کوئی تمہارے دروازے پہ بھیکاری بن کے آ جاتا ہے تو تم اگر وہ اپنی عزت نہیں سمجھتا تو تم بحیثیت انسان اس کی عزت کو ضرور سمجھیں اگر تم اسے دے نہیں سکتے تو امدہ طریقے سے اسے بتا دیں اسے جھرکو نہیں اسے دے کے دروازہ زور سے بند مت کھا دیکھیں جو مذہب اتنی باریک چیزوں کا خیال رکھ رہا اسے کیا توقع ہے کہ وہ ایسا نظام دے گا جو انسانی مزاج کے خلاف ہو یہ الگ بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ چکا ہو اور وہ بگڑے ہوئے مزاج کے مطابق چیزوں کو چاہتا اسلام جیسے جیسے انسان سے متعلق چیزوں میں ڈیویلپمنٹ چاہتا ہے ویسے ہی ویسے انسان کے مزاج میں بھی ڈیویلپمنٹ چاہتا ہے تو جو پہلا فیکٹر تھا پروڈکشن کے حوالے سے کل میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ڈونٹس ہیں جب آپ ویلت پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکشن ان ڈونٹس سے کولائیڈ نہ کرتی اور جب ڈسٹیبیوشن آف ویلت کی بات آتی ہے ایکنومکس میں ڈسٹیبیوشن ایک ٹرنر اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہے ایکنومکس میں ڈسٹیبیوشن ایک ٹرن وہ ٹرن یہ ہے کہ چار فیکٹرز ہیں پروڈکشن لینڈ لیبر کیپٹل اور آگنائزیشن یعنی زمین یعنی نیچرل ریسورسز کیپٹل یعنی سرمایہ لیبر یعنی مزدوری اور آگنائزیشن وہ ادارہ جو لیبر سے کام لیتا ہے ایکنومکس میں جب آپ کو بینفٹ ملتا ہے اور پروفٹ ملتا ہے تو ایکنومکس کہتے ہیں کہ اس بینفٹ کو ان چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن پر تقسیم ہونا چاہیے ایکویلٹی کے ساتھ تقسیم ہونا چاہیے یعنی لینڈ کو اس کا حصہ ملے کیپٹل کو اس کا حصہ ملے لیبر کو اس کا حصہ ملے اور آگنائزیشن کو اس کا حصہ ملے اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ لینڈ یعنی زمین اس کا پروفٹ ہے رینٹ اسے رینٹ کی صورت میں اس کا محافظہ ملے چونکہ وہ ایک فیکٹر آف پروڈکشن جو لیبر ہے اسے پروفٹ ملے لیبر کو آگنائزیشن کو پروفٹ ملے لیبر کو تنخواہ اور پیچھے جو فیکٹر بجتا ہے وہ ہے کیپٹل اس کے لئے اکانومیس کہتے ہیں کہ چونکہ تینوں فیکٹر آف پروڈکشن جو ہیں آپ نے جب انہیں اکوموڈیٹ کیا ہے اور انہیں ان کا معافظہ دیا ہے تو کیپٹل کا معافظہ ہے سود کیپٹل کو اس کے اگرے سود ملنا چاہے جبکہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے علماء میں قبلہ محمد باکر صدر آل اللہ مقامہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فلسفہ اقتصاد عالم اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چودہ صدیوں میں اقتصاد کے حوالے سے اتنی بڑی کتاب کسی نے نہیں لکھی اور دنیا کی لا تعدہ زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے آپ اسے پڑھیں اقتصاد و نا کے نام سے فلسفہ اقتصاد اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پہ پروڈکشن کے چار فیکٹرز نہیں ہیں پروڈکشن کے فیکٹرز ہی تین اور وہ ہیں لینڈ لیبر اور آرگنائزیشن کیپٹل وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آرگنائزیشن میں کام کرنے والی ہی لیبر ہے تو لیبر کا آرگنائزیشن سے الگ کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے آرگنائزیشن اور لیبر ایک ہی چیز تو لینڈ ہے کیپٹل ہے اور آرگنائزیشن تو جب آپ نے لینڈ کو اس کا بینفٹ اس کا پروفٹ دے دیا ہے رینڈ کی صورت میں لیبر کو دے دیا ہے ویجز کی صورت میں اب جو آرگنائزیشن ہے وہ تو کام کرتی ہے کیپٹل کے سہارے پر تو جو فائدہ آرگنائزیشن کو ملتا ہے وہ اصل میں کیپٹل ہی کی اگینس ملتا ہے تو اسے الگ سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ دیسٹریبیشن آف ویلتھ جو ہے ایکنومکس میں ایک ٹرم یعنی جتنے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان میں جو مفاد حاصل ہو جو بینفٹ اور پروفٹ حاصل ہو اسے ایکولی ڈیوائیڈ ہونا چاہیے اس کی دیسٹریبیشن ہونے چاہیے لیکن جس دیسٹریبیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی براڈر سنس میں اس دیسٹریبیشن آف ویلتھ کے حوالے سے ہم صرف ان فیکٹرز آف پروڈکشن کو ہی فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم پورے معاشرے کو فوکس کر رہے ہیں کہ پورے معاشرے میں جب دولت تقسیم ہوتی ہے تو اس کے اسلام نے مایارات کیا دیئے اگر میں بات واضح کر سکا ہوں تو میں آگے بڑھتا ہوں یعنی جس دیسٹریبیشن اور ویلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف فیکٹرز آف پروڈکشن سے نہیں اس کا تعلق ساری کی ساری سوسائیٹی سے اس کے حوالے سے اسلام سب سے پہلے کہتا ہے نماز پڑھو اور زکاہ اسلام دیکھئے ایک ایسا قانون ہے جسے فطری اعتبار سے اگر آپ چند افراد بیٹھ کے اسے ٹینجبل فارم میں بھی سمجھنا چاہیں تو اسلام کا یہ قانون اور ضابط آپ کی سمجھ میں آ جائے قرآن نے ایک میار دیا ہے یس ایس 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 قلل اف تو انہیں کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم بانٹ دو اب مجھے ایمان سے بتائیے اگر ہر انسان اپنی ضرورت سے زیادہ معاشرے میں تقسیم کر دے تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہت تھوڑے عرصے میں ہر انسان کے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ چار پانچ افراد تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ اس کا تجربہ کر سکتے جتنے پیسوں کے مجھے ضرورت ہے اگر باقی پیسے میں لوگوں میں تقسیم کر دوں اور ایسے ہر انسان اپنی ضرورت سے زائد معاشرے میں تقسیم کرنے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دولت کسی ایک کے پاس نہ رکھنے کی بچہ سے بڑھتی رہے گی اچھا دولت بڑھے گی کیسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ مجھ سے آپ کے پاس چلی گئی آپ سے کسی اور کے پاس اور پلٹ کے پھر میرے پاس آئی تو پیسے بڑھیں گے کیسے پیسے تو وہی رہیں گے دولت اس وقت بڑھتی ہے جب آپ جیسے جیسے پیسہ اور ویلت سرکولیشن میں آتی ہیں ساتھ ساتھ ہر انسان کی ایفرٹ اس میں ویلیو ایڈ کرتی ہے یعنی ہر انسان محنت کرتا چلا جاتا ہے اور ویلت کو پروڈیوز کرتا چلا جاتا ہے اور ویلت میں اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے کس حد تک آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی نیڈز کیا ہونی شاہد آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاز بھی میری ضرورت ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت آلی شان اور بڑا اندہ گھر بھی میری ضرورت ہے ضرورت تو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہوئی لیکن ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس دور میں خطوط بھیجے جاتے تھے انسانوں کے ذریعے تب نظام یہ رائی تھا کہ ہر پانچ میل پر ایک شخص کھڑا ہوتا تھا گھڑ سوار وہ خط لیتا تھا اور وہ گھڑا دوڑا کے اگلے پوائنٹ پہ جاتا تھا وہ خط اچھا اس دور کے کسی شخص کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ کاش یہ خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے اس میں ترقی ہو جائے پیغام رسانی میں ترقی ہو جائے وہ لوگ اس وقت مطمئن تھے اس نظام پر اس وقت خط پہنچنے میں مہینے صرف ہوتے تھے لیکن وہ لوگ مطمئن تھے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں آپ کے پاس کتنے سورسز ہیں پیغام رسانی کی آپ اپنے موبائل سیل سے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں کہ آپ کو آج لگتا ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ بڑا اہم نقطہ کہ آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وسائل آپ کی ضرورت اور نیڈ کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے لیکن اگر آپ دو سو سال بعد کے دور کی بات کریں اور اس دور میں آپ چلے جائیں تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت یہ سسٹم کتنا سلو تھا اس کا مطلب ہے کہ نیڈز ہر انسان کی ہر دور میں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں ایک سیکٹر ہے کارپوریٹ سیکٹر جو ویلتھ اکٹھی کرنے کے لئے مسنوعی ضروریات پیدا کرتا اور ان مسنوعی ضروریات کو پیدا کرنے کے بعد ایڈویٹیزمنٹ آتی اسے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی میری ضرورت ہے اس سے پہلے ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ بڑی سادہ اور واضح سی بات ہے اور اس کا تعلق نفسی آس ہم ہم روزانہ ٹیلیویجن پہ ایڈز دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بھی میری ضرورت ہے یہ بھی میری ضرورت ہے جبکہ اگر ہم نے وہ ایڈ نہ دیکھی ہوئی ہو تو ہمیں کبھی احساس نہ ہو کہ وہ ہماری ضرورت تو ہو یہ رہا ہے کہ مسنوعی ضروریات ایجاد کی جا رہی ضرورت نہیں ضرورت اسلام کے نزدیک ہے ہر وہ چیز جس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہ ہو لباس آپ کی ضرورت ہے گھر آپ کی ضرورت ہے علم آپ کی ضرورت ہے علاج آپ کی ضرورت ہے یہ ہیں آپ کی بنیاد ضرورت ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے سہولت کا اور سہولت سے اگلا مرحلہ ہے تائیش اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ایرگر جس نے پوری دنیا کی ایکانومی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بالخصوص امریکہ جیسا ملک جس کے پاس منجمنٹ ہے ساری کی ساری ویلد کی وہاں کے ایکانومیس بھی میڈیا پہ آکے یہی کہتے ہیں کہ امریکن ایکانومی گروہ نہیں کر رہی امریکہ میں غربت بڑھ گئی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھ گئی ہے ڈیٹس کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو سبب کیا ہے کہ مسنوعی ضروریات پیدا کی جا رہی ہیں اور مسنوعی ضروریات کو اس انداز سے پیش کیا رہا ہے کہ وہ ضرورت مجھے محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ میری اصل میں ضرورت ہے جبکہ ایکچولی وہ ضرورت نہیں ہے وہ تعیوش ہے اسلام نے کیا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے آپ کی کمفرٹ کیا ہے اور لکسری کیا اگر ہم اپنی نیڈ کمفرٹ اور لکسری میں فرق نہیں سمجھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ لگزیز اصل میں ہماری نیڈ ہیں اور یہی بیسک پرابلم ہے پوری دنیا میں آج سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے کے لوگوں سے اگر آپ ڈسکس کریں انہیں پوچھیں اپنے بزرگوں سے پوچھیں بہت سارے بزرگ تو ابھی زندہ ہوں گے آپ ان سے پوچھیں کہ جب جوان تھے جب آپ کا بچپنا تھا آپ کو لگتا تھا کہ موبائل سیل فون ہونا چاہیے تو آپ کو کہیں گے نہیں یعنی پیغام رسانی بخوبی ہو رہی تھی اس وقت انہیں محسوس نہیں ہو رہا اب جب مسنوعی ضرورت خلق کی گئی ہے اور اسے ہمارے سامنے پیش ہی سنداز کیا گیا ہے اس میں اٹریکشن اتنی رکھی گئی ہے کہ اب وہ سامان تأیوش نہیں رہا اب وہ ہماری نیڈ اور ضرورت بن چکا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان بنیادی اعتبار سے اپنی نیڈز اور اسلام نے اس کے بارے میں واضح حکامات دیئے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات ہیں اگر کوئی انسان اپنی نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا اس میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ حکومت کے بہا پر لون لے سکتا اور اس لون کی ادائیگی حکومت پر واجب ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے یا اس کا علاج کروانا چاہتا یا وہ بے گھر ہے اور گھر بنانا چاہتا یا وہ بے لباس اور لباس خرید نہ چاہتا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت اسلام پر لازم و واجب ہے کہ وہ ان بنیادی ضرورتوں کو مہیا کر اور اگر اس انسان کی بنیادی ضرورتیں یہ پوری نہیں ہوتی تو وہ حکومت کے بہاب پر لون لے سکتا ہے جس کی ادائیگی حکومت کی ذمہ داری اسلام کہتا ہے بے شک وہ کرز لے اور بے شک واپس نہ اس کی رسپونسیبیلیٹی حکومت پر تو اسلام نے پہلا نظام جو دیا ہے وہ بڑا واضح نظام ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو دیکھیں اور ضروریات سے جتنا زائد ہے وہ آپ تقسیم کریں آپ مجھے دکھائیے دنیا کے کسی ریلیجن میں کسی مسلق میں کسی سیکٹ میں یا کسی سسٹم یہ مثال آپ کو کہیں ملے تو آپ بخوبی اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ سرکار صادق علیہ السلام یہ روایت اصول کافی میں ہماری جو سنن اربا کی بڑی کتاب ہے شیخ محمد ابن یاکوب کلین علی رحمہ کے اس میں موجود ہے کہ ایک شخص آکے کہتا فرزند رسول فلان ایک علاقہ ہے جس میں آپ کے چاہنے والے اور شیعہ کسی تعداد میں رہ امام نے فرمایا تم نے بات سوچ کر نہیں کی تو اس نے کہ فرزند رسول میں وہی سے آیا ہوں وہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں وہاں آپ کے محب اور شیعہ رہتے ہیں امام نے فرمایا نہیں تم نے بات سوچ کر نہیں اس نے پھر زور دیا فرزند رسول میں وہاں رہتا ہوں اور ان لوگوں کو جانتا امام نے فرمایا اچھا یہ بتا اب دیکھئے یہ کیسے سمایا آ رہا اچھا یہ بتا انسانی نیڈز کے حوالے یہ بتا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مومن کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے شیعہ رہتے یہ کہ ہمیں چاہنے والے رہتے اس نے کہ مولا یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا تو امام نے فرمایا میں نے کب کہا کہ کہیں ہوتا ہے میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ شیعہ ہونے کا مایار یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہی اب دیکھئے اس کے پیچھے جو فلوسفی ہے وہ بڑی عظیم فلوسفی اور وہ یہ ہے کہ خدا اور خدا کے نمائندگان مومنین کو جدا جدا ٹریٹ نہیں کرتے معصوم فرماتے کہ مومن دوسرے مومن کیلئے ایسے ہے جیسے بدن کے آزا تو اگر ایک عزب میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف محسوس تو امام نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو جتنا وہ مومن پریشان ہے روح زمین پہ بسنے والا ہر مومن اتنا ہی پریشان ہونا چاہے اور اس کی عالی مثال جو معصوم نے دی ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو کیا تم جانتے ہو کہ ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کی دلیل جو معصوم نے دی ہے وہ عجیب امام نے فرمایا جانتے ہو جب تم میں سے کوئی پریشان ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ پریشان ہوتا یہ ہے وہ تصور جو اسلام دینا چاہتا ہے اور مسئلہ کے آل محمد دینا چاہتا ہے کہ مومنین جدہ جدہ نہیں ہیں مومنین ایک جسم کی حصیت رکھتا ہر مومن اس بدن کا عز تو اگر فرض کیجئے میرے ہاتھ میں تکلیف ہے تو کیا دوسرے ہاتھ سے میں اس کا علاج نہیں کروں گا ظاہر ہے میں جب علاج کروں تو دوسرے ہاتھ سے کروں اور دوسرے ہاتھ سے اس وقت علاج کروں جب تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہو تو اسلام یہی بتانا چاہتا ہے کہ جیسے میرا ہاتھ میرے ہی ہاتھ کے لئے کوشہ ہے ایسے ہی میرے ہاتھ کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے ہاتھ کے لئے بھی کوشہ ہوں اور اگر اس نظام کو ہم چھوٹے پیمانے پر بھی رائج کریں تو اس کے ایفیکٹس چند دنوں میں آپ کے سامنے آسکتے ہیں چند دنوں میں فرض کیجئے ایک فیملی کے اندر اگر اس نظام کو رائج کیا جائے کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں میں اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے بھائیوں میں اور یا نتیجہ نکلے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد اس گھر میں اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سب کی ضرورت سے زائد ہو جائیں اور اگر فرض کیجئے وہ بڑی ہوئی دولت اگر آپ سب میں تقسیم کرتے رہے اور اس دولت سے آپ اس گھر کے کوئی کام کرتے رہے تو نتیجہ کیا ہو یہ کام اگر آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو اپنے خاندان میں بھی کر سکتے ہیں اگر خاندان میں کر سکتے ہیں تو سب مومنین مل کر بھی کر سکتے اسلام اسی نظام کی بات کرتا ہے اسلام یہ نہیں چاہتا جو میں نے ارز کیا کہ دنیا کے اکنومک سسٹمز میٹیریلیسٹک کونسپٹ آف لائف کی بنیاد پر قوانین وضع کرتے ہیں اسلام تمام مومنین کو بلکہ تمام انسانوں کو چونکہ ہم مومنین کو بنیاد بنا کے بات کر رہے ہیں اسلام تو تمام انسانیت کی بات کرتا کہ سب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ایک انسان کی تکلیف دوسرے انسان کی تکلیف ہے اسے چاہیے کہ اس کی وہ تکلیف کے لئے مہند کرے مشکت کرے اس کا علاج کرے اسلام نے کہا کہ زکاة دے اسلام نے کہا کہ معصوم فرماتے کہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے وسیعت نامے سے غافل ہر مومن کو چاہیے کہ کم از کم تین دنوں کے اندر اندر وہ اپنا وسیعت نامہ ضرور ہے اور اس میں درج کرے کہ جو مال آج اس کی ملکیت ہے وہ اس کے بعد کس کس میں کیسے کیسے تقسیم ہے اور اس کے لئے وراست کے جیسے میں نے ارس کیا کتاب الارس میں تمام حکامات موجود دنیا میں بہت سے معاشرے ہیں جن میں مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے جو وراست تقسیم ہوتی ہے اس کے حصہ دار صرف بڑا بیٹا بہت سے سوسائٹیز ایسی ہیں جس میں صرف مردوں کو ملتے ہیں وہ وراست مردوں تک منتقل ہوتی ہے عورتوں کو اس سے محروم رکھا جاتا اسلام وہ ریلیجن ہے جس میں کسی کو محروم نہیں رکھا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جو دولت آج میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے وہ میرے مرنے کے بعد اسے لوگ لوٹ کے لے جائیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آنے والے نسل اور پیچھے رہ جانے والے لوہہکین میں وہ اس انداز سے وہ تقسیم ہو کہ ان کی دولت میں اضافہ اس کی بنیاد پر وہ محنت کریں اور دولت میں مزید اور یہ دولت ایسے ہی منتقل ہوتی چلی جائے اسلام بات کرتا ہے چیریٹی کی اسلام چاہتا ہے کہ آپ صدقات ہیں جو خدا ہمارا خالق ہے جو ہمارا رازق ہے جو ہمارا مالک اسی نے تقوینی اعتبار سے یہ نظام رکھا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی دوسر انسان کا محتاج اور یہی احتیاج سوسائیٹی کا حسن علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے اب دیکھیں یہ کیسا نکتہ اعتدال ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم بالکل کسی کے سو فیصد محتاج ہو جاؤ تو اس کے غلام بن جاؤ اور اگر کسی سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو اس کے برابر ہو جاؤ اور اگر کسی پہ احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ دیکھیں کیسا نکتہ اعتدال جنہی آپ کو محتاج تو ہونا ہے کسی کا لیکن سو فیصد محتاج نہیں ہونا ورنہ آپ اس کے غلام بن جائیں اور اگر آپ دنیا سے بلکل بنیاز ہو جائیں تو سب انسان برابر ہو جائیں گے اور اگر آپ احسان کریں گے تو آپ حاکم بن جائیں گے دوسرہ محکم بن جائیں یہی جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا محکم بھی یہی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ سب انسان برابر ہو جائیں جب اس نے اپنے نمائندگان کو برابر نہیں رکھا اس لیے کہ اس کی تقسیم بر بنیاد عطل جس کی جتنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق خدا اسے فضیلت اتا کرتا ہے جو صاحب فضل اور یہی نظام خدا چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں جس کی جتنی کپیسٹی ہے جس کا جتنا استحقاق ہے اسے اتنا عطا کیا جائے اسلام چاہتا ہے کہ آپ چیریٹی کریں آپ غریبوں میں مسکینوں میں یتیموں میں بے وارسوں میں ایسے افراد جو سوال کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہاتھ نہیں پھیلا آپ کو چاہیے کہ چیریٹی کے ذریعے ان کا حق ان کے دروازے تک پہنچ اور پھر میں مثال دوں گا سرکار سادقی آل محمد علیہ السلام اور آج کی حد تک یہیں اسی سلائیڈ پہ بات منتج ہوگی پھر کل انشاءاللہ اس کی نماز 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 دینے 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 مجھے محنت نہیں کرنی پڑی تم نے آ خود لے لیے اب دیکھیں ایسی مثال اگر کہیں ہو کسی گھرانے میں ایسی مثال ملے تو دنیا اپنے نظام اپنے سسسن اس گھرانے سے لے جو گھرانہ اتنی باریکی سے ان چیزوں پہ بات کرتا ایسی مثالیں اس گھرانے میں موجود بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے پرزند رسول کے سامنے کہا کہ مولا حاتم تائی ایک بڑا سخی شخص تھا تو امام نے فرمایا کیا کرتا تو اس نے مولا اس نے اپنے محل کے چالیس دروازے بنا امام نے فرما یہ سخاوت نہیں یہ مشکت کا عجر یہ محنت کا معافظہ ہے یہ سخاوت فرزند رسول پھر سخاوت کیا ہے سخاوت یہ ہے کہ مانگنے والے سے مزدوری نہ کروائی جائے اسے پہلے دروازے پہ ہی اتنا دے دیا جائے کہ اسے دوبارہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیشنا اسلام کہتا ہے کہ آپ صدقات دیں آپ خیرات دیں عام طور پہ ہمارے ہاں تصور یہ ہی ہے کہ آپ اپنے ٹیبل پہ امدہ کھانا کھائیے اور ہاتھ اٹھا دی بروتگار تیرے لاکھ لاکھ شک اور وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ مل لیجئے بس آپ اللہ کے شاکر بندوں میں شمار لیکن خدا کے قسم اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ شکر کولی اسلام چاہتا ہے شکر فیلی اور شکر فیلی یہ ہے کہ اگر میرے سامنے قسم قسم کے کھانے موجود ہوں تو سب سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے محلے میں میرے خاندان میں میرے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ایک روٹی کو ترس رہا ہو جب یہ خیال دل میں آئے گا تو اب یقین کیجئے کہ وہ اندہ کھانے اس کے حلق سے خدا کہتا ہے کہ یہ شکر فیلی اور معصوم فرماتے کہ خدا کا شکر فیلی ادا کرتا ہے اس کے لئے خدا نعمات بڑھا دیتا جو چاہتا ہے کہ اس کی نعمت بڑھے قرآن کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ یہ تجارت ہے آپ ایک دیجئے اسے سطر لیجئے لیکن ہمارے ہاں نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفاد چاہتے ہیں فورا فورا مجھے مفاد ملے گا اور اگر کوئی کہے کہ مفاد ملے گا دس سال بعد تو ہم چاہتے کہ نہیں جو فورا ملے میں وہ لے لیں چاہے کم ہی تو اسلام تو بات کرتا ہے ہیر آفٹر کی کہ آپ مریں گے اور پھر قیامت آئے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا پھر آپ قوجر ملے گا تو کیوں نہ تھوڑا لے لیا جائے اور جلدی لے لیا تو اگر اکلا مل کے بیٹھیں تو یہ بات بڑی واضح ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ دو طرح کی پلاننگ ہوتی شورٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ ذہین لوگ لانگ ٹرم پلاننگ سے پیچھے رہ جائے گا جو لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا یہی کونسپٹ ہے اسلام کا کہ جب عقل کہتی ہے کہ ایسی پلاننگ جس کا مفاد زیادہ ہو وہ لانگ ٹرم بھی ہو تو وہ بہتر ہے اس شورٹ ٹرم پلاننگ سے جس کا بظاہر آپ کو مفاد مل رہا ہے جلدی مل انسان نہیں لے رہا بلکہ ہمیں خلق کرنے والا اللہ لے رہا تو آپ صدقات دیجئے غریبوں کا مسکینوں کا آپ خیال رکھئے معصوم فرماتے جیسا آپ رویہ غریبوں کے ساتھ رکھیں گے خدا ویسا ہی رویہ آپ کے ساتھ جیسے آپ مسکین کو ٹریٹ کریں خدا آپ کو ویسے ٹریٹ کریں اگر آپ اس کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کریں تو خدا کو زیبا ہے تکبر آپ کو تکبر زیبا نہیں ہے لیکن اگر آپ مسکین سائل کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے جواب میں وہ مت تکبر ہے اسے زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے اور جب وہ تکبر کا مظاہرہ کرے تو بتائی انسان کے دامن میں کیا رہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کی نیمات بڑھیں بلکل بڑا واضح قانون بڑا واضح قانون اور آپ اسے آزما سکتے آپ ایک مہینے میں دو مہینے میں سال میں دو سال میں اس کو آزما سکتے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو تم ایک روپیہ کسی مسکین کو دو میں اس کے بدلے میں تمہیں دس ہتا کروں اور صرف دنیا کے دس نہیں آخرت میں ستر الگ ہتا کروں تو کبھی تو انسان کو اپنے خالق پر بھی اعتماد کر لینا چاہیے کیوں نہ اس اللہ پر اعتماد کر لیا جائے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تجارت تو پھر آپ دیکھیں اس تجارت کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی ویلت بڑھتی ہے یا کم اور اگر کسی کی دولت کم کہ ایک بانی مجلس آج اس کے پاس فرض کیجئے سو افراد مجلس سننے کے لئے آئے ہیں اور اس نے ان کے لئے کھانے کا احتمام کیا تو اگلی دفعہ جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پانچ سو افراد آئے بانی مجلس بھی بیٹے ہوئے جانتے ہیں بلکہ میرا اپنا مشاہدہ ہے ایک بات ہے اور اس پہ بات ختم جائے ایک جگہ میں خود مجلس پڑھنے کے لئے گیا تو اس شخص نے جب گاڑی سے اترے تو وہ مجھے لے کے گلی میں کہاں لے کے جانے میں مجلس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بٹھانے کے لئے جگر جائے تو پاس ایک ہی کمرہ تھا اسی میں سارا سامان رکھ اور سننے کے لئے بیس یا پتچیس سفرات اور ایک دیکھ بھی پکرے میرے وسائل بڑے محدود ہیں اور یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اسی میں ہم سب رہتے ہیں آپ یقین کیجئے جب مجلس میں نے پڑھ لی تو اس نے کہا جی آپ اگلی دفعہ بھی آپ یقین کیجئے کہ جب میں اگلی دفعہ گئے تو وہاں کم مس کم کم مس کم آٹھ نو سو افراد اور اس نے کہا کہ قبلہ میں نے اس دفعہ ان سارے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا احتمام کی یہ بات کیا ہے من کون ہے جو تم میں اللہ کو کرز دے اور خدا کرز خدا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی سے کرز لے وہ آپ کسی مسکین مومن کو دیں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کو کرز دے اور خدا جو خود یہ کہتا ہے کہ اگر تم کرز لو یا دو تو اس پہ جو کمٹمنٹس ہیں اس کی بنیاز سود نہ ہو اگر تم نے کسی سے کرز لیا ہے تو خود کچھ زیادہ بڑھا کے اسے واپس کریں تو آپ کا خیال ہے جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اگر کسی سے کرز لوں تو جب واپس کروں تو اسے بڑھا کے دوں تو اگر خدا مجھ سے کسی ایک انسان کے پاس اکٹھی ہو کے نہ رہ جائے وہ دولت معاشرے میں پھیلتی چلی جائے وہ سرکولیشن میں آئے اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر دولت تم اپنے ہاتھ سے پانٹو گے تو وہ زیادہ ہو کہ تمہارے پاس پلٹے دنیا کے اکانومک سسٹم میں اور اسلامی اکانومک سسٹم میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے سود کی بنیاد پر جو بظاہر بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ کم ہو رہی ہے لیکن اسلامی اکانومک سسٹم اور اسلامی نظام معیشت میں اسلام چاہتا ہے کہ اکٹھا مت کر جتنا بانٹوگے اتنا بڑھ وما علینا اللہ البلاغ المبین پروردگار عالم محمد اہل بیت محمد کا واسطہ جتنے مومنین اس پروگرام میں تشکلائے ہیں پروردگار عالم محمد اہل بیت محمد کے ذکر کا سر ان کی معیشت میں استقام تطاف پروردگار عالم محمد وعال محمد کا واسطہ مومنین کو کسیر حلال وطیب رزق پروردگار عالم محمد وعال محمد 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 جہاں جہاں مومنین آباد انہیں آپس بھائیوں کی طرح رہن کی توفیق پروردگار آپس کے اختلافات کو رفع فرم پروردگ عالم محمد وعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اور انہیں اس کا بہترین بدلات رفع پروردگار عالم محمد وعال محمد 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 سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں زمانہ مالک وارث سرکار بقیت اللہ علیہ السلام کا جلز بور فرم اللہ 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 تکا علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفکر ساعت ولیم وحافل وقائد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورکتہ وعن وطمتعہ فیہا طبیلہ وصل علیہ محمد وعال محمد وعجل ورجع محمد محمد